بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے اسلام علیکم کیسے ہو دوستو میرا نام ہے زہور ڈوگر آزربائی جان باقو سے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو آزربائی جان کا جو سم کارڈ ہوتا ہے اس کے مطلق بتاؤں گا اس کی پرائس کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو کہاں سے لینی چاہیے اور یہاں پر کتنے نیٹ ورکس ہیں پہلی بات آزربائی جان میں تین قسم کے نیٹ ورک ہیں جو سم چلتی ہیں ایک ہے جی نار اور دوسری آزر سیل اور تیسری ہے باقسل یہ آپ کو ملے گی کہاں پہ یہ آپ جگہ دیکھ رہے ہو یہ اس کا مین ٹوریزم کا حب ہے جہاں پر میکڈونل ہے اس کے ساتھ کے اپسی ہے اس کو فاؤنٹین سکوئر بھی بولتے ہیں بہت دوست عام زبان میں اس کو نظامی سٹریٹ بولتے ہیں نظامی سٹریٹ تھوڑی سی پیچھے ختم ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں نے آنا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ مل کر سم لوگے تو آپ کو ایکسپینسی ملے گی اور خاص کر کے جب آپ مین آفیس سے سم نہیں لوگے تو تب بھی آپ کو ایکسپینسی ملے گی جو ان کے مین آفیس ہیں وہ یہاں پر رہتی ہیں اور بھی ہیں لیکن یہاں پر ہیں ان کی برانچز ہیں یہاں سے آپ کو اوریجنل پرائس پر سم ملے گی ان کے پاس نمبر پڑے ہوتے ہیں آگے سم کی پرائس لکھی ہوئی ہوتی جو آپ چوز کروگے تین منات والی بھی سم ہوتی ہے اور پانچ منات کی بھی سم ہوتی ہے جو نمبر چوز کروگے اتنے کی آپ کو سم مل جائے گی اس کے بعد ان کے پاس جو پیکیج ہوتے ہیں ان کا سوری جو پیکیج ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پاس پمپلٹ پڑے ہوتے ہیں اس سے جو چوز کروگے اس کے آگے پرائس ہوتی ہے کہ مجھے یہ پیکج چاہیے مجھے سوشل پیکج چاہیے یا مجھے اتنے جی بی کا چاہیے پانچ جی بی دس جی بی بیس جی بی پچاس جی بی یہ پیکج ہے جو آپ چوز کرو گے وہ آپ کو مین آفیس سے مل جائے گی اگر آپ مین آفیس کے علاوہ کسی اور جگہ سے بائے کرو گے تو وہ بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی آپ کے ساتھ ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرے گا یہ آزری بھی آپ کو جب آپ کو لینگویج نہیں آتی کیونکہ یہاں پر لینگویج کا بہت بڑا بہری ہے جب آپ کو لینگویج نہیں آئے گی تو یہ بھی آپ کو چونہ لگا سکتے ہیں آپ کے پیسے دبا سکتے ہیں مثال کے طور پر سم کارڈ کے بولیں گے ہم سم کے ساتھ آپ کو ڈیٹا دیں گے چل سم پانچ کی منات کی بولیں گے اگر انہوں نے آپ سے پیسے بیس جی بی کے لیے ہیں تو آپ کو دس جی بی دے دیں گے دس جی بی کے لیے دو پانچ جی بی دے دیں گے تو اس طرح سے بھی وہ فراڈ کر لیتے ہیں تو سم تین قسم کی ہے نار اس کے لیے باکسل اور آزر سیل اور میں آپ لوگوں کو آفیس دکھاتا ہوں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ان کی مین آفیس سے بائی کرنی ہے جب بائی کرو تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ مجھے وہ ان کے پاس بک پڑی ہوتی جہاں پر نمبر لکھے ہوتے ہیں وہ بک لے کر اس کے سامنے اس سموں کی پرائیس لگی ہوتی ہے ان کو انگلی لگا کر بتا دو اگر آپ کو لینگویج نہیں بھی آتی ٹھیک ہے کہ مجھے یہ والی چاہیے اور وہاں پر گنتی تو آتی ہے نا ایک دو تین چار پانچ پانچ لکھا تو پانچ انگلیاں دکھا دیں گے یہ پانچ مناتو والی ہے اگر تین ہو تو تین دکھا دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ نمبر ایکسپینسیب بھی ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں بھی آپ جانتے ہیں اگر اچھا نمبر لوگ ہے گولڈن نمبر لوگ ہے اس کی پرائیس آ رہا ہے اگر نارمل سی سم لوگ ہے تو اس کی پرائیس آ رہا ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو ان کے لوگوں دکھاتا ہوں یہ ہوتی کیسی ہیں اور یہاں پر آفیس جو مین ہے آپ کو لوکیشن ان کی فائنڈ کیسے کرنی ہے سم کیسے کہاں سے لینی ہے اگر آپ مین سنٹر میں ہو تو آپ کو سم کی پرابلم نہ ہو تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے یہ آپ لوگ بڑھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے نار یہ سم کا آفیس ہے اس سائیڈ پر دیکھیں تو وہ سامنے کے اپسی ہے وہ سامنے اور اس سے تھوڑا سا ادھر ٹرن لے لیں تو یہاں سے یہ رستہ جاتا ہے مکڈونل کی طرح جی آپ دکھاتا ہوں یہ آپ کو سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ ہے مکڈونل اور وہاں سے نظامی سٹیٹ شروع ختم ہوتی ہے تو ہم یہ فونٹین سکوئر میں انٹر ہوتے ہیں یہ فونٹین سکوئر ہے آپ نے ادھر آنا سامنے یہ برگر ہاؤس ہے برگر ہاؤس کے ساتھ یہ ایک گلی انٹر ہوتی ہے اور اس کے کارنر پہ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ آزر سیل کا آفیس ہے جو مین آفیس ہے یہاں سے آپ نے سم کارڈ بائی کرنا ہے تو آپ کو پوری پرائس پر ملے گا اور دوسرا یہ یہ ہے جو باکسل کا سامنے آفیس یہاں سے بھی آپ کو سم مل سکتی ہے اور ان کے پاس آپ کو پراپر پورے ریٹس پر ملے گی ان کے پاس بکٹ پڑی ہوتی ہیں نمبر ساتھ لکھے ہوتے ہیں پمپلٹ پڑے ہوتے ہیں اوپر پیکج لکھے ہوتے ہیں جو آپ لائک کروگے تو وہ آپ کو مل جائے دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ